اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے میں ہم بوشرا اور آج آپ کے ساتھ بہتی ڈمانڈیڈ اور خوبصورت ہائی لائٹ کا کلر کافی کلر شیئر کرنے جاری ہے امید کر دیگا انشاءالا آپ کو پساند آئے گا یہ میری کلائن کے ہیرہ ان کے پچھے والا بالوں میں تھوڑی سی سٹریکز تھی سب سے پہلے میں نے ان کو ختم کیا ہے اور بالوں کا کلر جو تھا اس کو ایکول کیا ہے اس کے بعد پری لائٹننگ کے لئے میں نے بلانڈر اور ڈیویلپر یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں ٹونٹی وولیم یوز کر رہی ہوں اس لئے کہ بال کافی زیادہ پتلے تھے اور تقریباً کافی ویڈیوز آپ لوگوں نے میری دیکھی ہیں جس میں ہم لوگ 30 وولیم سے جو کٹ ڈاؤن یا پری لائٹننگ مٹیریل تھیار کرتے ہیں لیکن اس میں بہت پتلے بال ہے میری کلائن کے اس لئے اور ان کے پہلے سٹریکز بھی ہو چکے ہیں اس لئے میں نے ان کے بالوں کے لئے ٹونٹی وولیم یوز کیا ہے اور مجھے کٹ ڈاؤن کا لیول بہت زیادہ نہیں چاہیے مجھے دکر بنیرک تک کا لیول چاہیے کیونکہ ان کو کرمل کافی کلے چاہیے تھا تو سب سے پہلے کوئی بھی پروسس شروع کرنے سے پہلے سیکشننگ کرتے ہیں ہم لوگ تو سیکشننگ کے لئے جو ہے وہ میں چار پارٹس میں ریوائٹ کیا اس کلپ کو دو فرنٹ والے پارٹس ہیں دو بیک والے پارٹس ہیں اور ان کو اچھی طرح یہ دیکھیں چار پارٹس میں ریوائٹ کیا پیچھے سے سینٹر پارٹیشن کیا اس کی اور فرنٹ والے جو دونوں پارٹس ہیں وہ میں نے سپریٹ کر دیا سٹریکز ہم لوگ نے پیریہ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک پروپر سیکشن لیا ہے میں نے پیچھے سے اور آپ کی سیکشننگ جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے کوئی بھی کیمیکل پروسس کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹن آپ کی سیکشننگ ہے جتنی سیکشننگ آپ کی نیٹ کلین ہوگی اتنا ہی آپ کا جو ہے وہ لیئرز ویجیبل ہوں گے اتنی چنکس خوبصورت نظر آئیں گی یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ میں نے چنکس نہیں اٹھائیں جتنے بال نیچے ہیں اتنے بال میں نے چنکس میں اٹھائیں ہیں اور یہ دیکھیں کتنی ویجیبل اور کتنی خوبصورت سی یہ لیئرز ان کی نظر آ رہی ہیں اور جو پری لائٹنگ مٹیریل لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی پیسلی ویڈیوز میں مختلف طرح کے شیئرز مختلف ٹیکنکس سے مختلف طرح سے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ کس کس طرح سے ہم لوگ سٹریکس کر سکتے ہیں ہائلٹس کر سکتے ہیں لو لائٹس میں کلر لے کے جا سکتے ہیں اور اس پہ مٹیریل لگانے کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کا فائل پیپر ہے جو آپ یوز کر رہے ہو یہ پینز آم میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے پینز آم مارکٹ میں لوکل مارکٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں پلاسٹک اور اسٹیل پینز میں دونوں میں اویلیبل ہیں کہیں سے بھی آپ پرشیز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے فائل کو میں نے تھوڑا سا جو ہے تقریباً ہاف انچ میں نے ٹرن کیا ہے ہاف انچ ٹرن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا پری لائٹنگ مٹیریل ہے وہ آپ سکیلپ سے دور رکھتے ہو سکیلپ سے تقریباً ہاف انچ کے ڈسٹنس سے آپ لوگ لگانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے یہ میرا دوسرا سیکشن سا اس سے پہلے میں نے ایک سیکشن نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا سلائس چھوڑا ہے اور میری آواز کو اور سے پلیز سنا کریں بار بار پھر مجھے کومنٹس آتے ہیں میں نے پرپر سیکشن نہیں چھوڑا ہے ایک چھوٹا سا پتلا سا سلائس چھوڑا ہے سلائس چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو سٹریکس ہیں ہماری جو چنکس ہیں وہ ویزیبل ہوں اور بہت علیدہ سے خوبصورت سے نظر آئے اور ہر ہر چنک جو ہے وہ سپرٹی نظر آئے اور یہ دیکھیں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کیمیکل لگاتے ہو یا پری لائٹنگ میٹیریل لگاتے ہو لفٹنگ میٹیریل لگاتے ہو یا ڈائے لگاتے ہو تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے پہلے اچھی طرح سے اس کو اپلائے کر لیا ہے اپلیکیشن کے بعد اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے صرف میکپ میں بلینڈنگ ضروری نہیں ہے آپ کی واقعی چیزوں میں بلینڈنگ ضروری نہیں ہے ہیر بھی ایسی چیز ہے جس کے کارٹیکس کے اندر تک ہم لوگوں نے کیمیکل کو ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ڈیپوزٹ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے بلینڈنگ کرتے کرتے ہر ہر بال تک لے کے جانا ہوتا ہے تقریباً ہاف انچ کا ڈسٹنس میں نے لیا ہے اور ہاف انچ کے ڈسٹنس سے میں نے پری لائٹنگ میٹیریل کو لگانا شروع کی ہے اور یہ دیکھیں کہ لگا کے میں نے اس کو کسی جگہ پہ میں نے بہت سلو کر کے بھی ویڈیو چلائی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ میٹیریل لگا کے اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے پھر میٹیریل لگایا پھر اس کو بلینڈ کر دیا ہے ایک دفعہ میں میٹیریل لگ کے آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا یا آپ اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چنکسوں ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں کلر نہیں آتا ایک جیسا کلر نہیں آتا جب پری لائٹنگ کرتے ہیں تو جگہ جگہ پہ پیچیز بنے ہوتے ہیں اس کا اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں اچھی طرح سے کیمکل کو سپریڈ نہیں کرتے بلینڈ نہیں کرتے مرج نہیں کرتے ہر ہر بال میں وہ پینٹریٹ نہیں ہوتا اسی وجہ سے جہاں پہ لگ جاتا ہے وہاں پہ کلر آپ کا ڈیویلپ ہو جاتا ہے وہاں پہ پری لائٹنگ ہو جاتی ہے وہاں سے کلر آپ کو نظر آ جاتا ہے لیکن جہاں پہ آپ کا کیمکل نہیں لگتا وہاں سے آپ کے وہ پیچیز بن جاتے ہیں وہاں سے بلیک کلر یا براؤن کلر یا بلاؤن کلر لائدہ سے کوپر سا شیڈ نظر آنا شروع جاتا ہے یہ دیکھیں میں کس طرح سے لگا رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو دیکھیں اور جو نیچے والا ایریہ اس کو بھی میں نے اٹھایا ہے اچھی طرح سے فائل کے اوپر اپلیکیشن کی ہے اس کی اور برش کی مومنٹ دیکھیں کہ کس طرح سے ٹو فرو اور اپ ڈاؤن مومنٹ جو ہے وہ میں برش کی یوز کر رہی ہوں اور ہر سیکشن جو بھی نیا سیکشن میں سٹارٹ کرتی ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ چھوٹا سا سلائس چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد اس میں سے چنکس لینا سٹارٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں کہ جتنے بال میں چھوڑ چکی ہوں اب میری کلائن کو کلر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہائلائٹڈ کلر نہیں چاہیے تھا ان کو کیرامل کوفی کلر چاہیے تھا اس کے بعد جو ہے وہ بیس کلر بھی چینج کرنا چاہ رہی تھیں اور بیس کلر چینج کرنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے ٹکنیک بتا چکی ہوں جب بھی بیس کلر چینج کرتے ہیں تو کس طرح سے کرنے ہیں آپ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں جب آپ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں ہاتی آپ اس کو اچھی طرح سے کر پاتے ہیں یہ دیکھیں ارام ارام سے یہاں سے چنکس لینے کا طریقہ میں نے اٹھایا آپ کی جو ٹیل کون کی سلائی ہے کسی بھی سلائی سے آپ یا ٹیل کون کی سلائی سے کسی بھی پتلی سے چیز سے جس سے آپ ایزیلی چنکس اٹھا سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ فائل رکھ کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا جتنا اچھا بلینڈ کرتے ہو اتنا ہی اچھا کلر آپ کے پاس نکل کے باہر آتا ہے اور جتنی بھی میری پچھلی ویڈیوز ہیں یہ مجھے کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ کافی کلر کریں چوکلیٹ کلر کریں یا براؤن کلر کی جو ہے وہ سٹریکس کریں تو آج میں نے اسپیشلی یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے یہ میری کلائنٹ تھی ان کو بھی تھوڑا سا لو لائٹس میں کلر چاہیے تھا تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کروں کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ کیپ سٹریکس کیپ سٹریکس بھی انشاءالا کچھ دنوں میں اپلوڈ کروں گی اور جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو پورا دیکھا کریں اچھی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ٹریکس ہوتی ہیں وہ ویڈیوز کے اندر چل رہی ہوتی ہیں میں بتا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ جہاں جہاں پہ پوائنٹس آتے ہیں جہاں جہاں پہ موقعات ہے بتانے کا میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کلیر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءالا جتنی میں آپ کو سٹریکس بتا چکے ہیں آپ کو ایزیلی سمجھا چکے ہوں گے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اس میں کوئی بھی ڈیفکلٹی نہیں ہونے چاہیے آپ کو جتنی اچھی طرح سے جتنا کلیر لے میں آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھا چکے ہوں اور اوپر والے سیکشن میں جو کراؤن ایریا ہے وہاں پہ سیکشننگ کا پوچھ رہے تھے مجھے کہ کس طرح سے کرنی آپ نے بلکل کراؤن ایریا کی ٹینچن نہیں لینی آپ نیپ ایریا سے سٹارٹ کریں نیپ ایریا سے آپ سٹارٹ کرتے جائیں اپنا ایک پروپر سیکشن لیتے جائیں جب تک آپ اوپر والے ایریا میں آتے ہیں تو آپ کے پاس علیدہ سے سیکشنز آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سیکلپ ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ آپ جیسے جیسے اوپر ہوتے جاتے ہیں تو یہ ڈائیگنل شیپ اکتیار کرتا جاتا ہے جس طرح ہم لوگ فوائل لگاتے لگاتے اوپر والی سائیڈ پہ آتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس میں چینجز آتی جاتے ہیں سیکلپ میں کیونکہ ہمارا ایک سپنچ لائک شیپ نہیں ہے بلکل ہمارا ڈائیگنل شیپ ہے جیسے سے اوپر جاتے جاتے ہیں اور دونوں سیکشنز ہیں وہ ٹرائنگولر شیپ میں جانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ سٹریکز کر رہے ہیں تو آرام آرام سے بڑی احتیاط سے سلولی آپ کام کریں اور بلکل ٹینشنل ہیں اگر آپ کے پیچھے والے بال ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں جو آپ نیپیریہ میں پہلے فوائلز لگا چکے ہیں آپ اس کو ساتھ ساتھ تقریبا بیس پچیس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ چیک کرنا شروع کریں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ جاتی چاہیے جیسے جو آپ کو کلر چاہیے مسئلہ اگر آپ کو آپ اپنی کٹلوک دیکھا کریں کٹلوک کھولیں اپنے کلائنٹ سے کنسلٹ کریں کہ ان کو کون سا کلر چاہیے جو آپ کی کلائنٹ کو کلر چاہیے فرض کریں اس کو 9 کا لیول چاہیے تو آپ کو تقریبا 10 کے لیول تک جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہے اور اگر آپ کے کلائنٹ کو جو ہے وہ 6-7 کا لیول چاہیے تو آپ کو 8 تک کا لیول جو ہے وہ کٹ ڈاؤن میں کرنا ضروری ہے اگر آپ کو 5 کا 6 کا لیول چاہیے تو 7 کے لیول تک کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو آپ کے کلائنٹ کو کلر چاہیے اس سے ایک لیول جو ہے وہ آپ کٹ ڈاؤن زیادہ کرتے ہیں یا پری لائٹننگ زیادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو کلر ہے وہ کھل کے باہر آئے وہ واضح نظر آئے جو چیز آپ چاہ رہے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کٹ ڈاؤن بھی کر لیتے ہیں لیکن جو کلر ہم لوگ لگاتے ہیں وہ سیم کلر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ آپ پروپر کٹ ڈاؤن نہیں کرتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کس لیول پہ جا کے کٹ ڈاؤن کرنا ہے جو آپ کا ڈیزائر کلر ہے اس سے ایک لیول اوپر جا کے آپ کٹ ڈاؤن کیا کریں فنڈامینٹل کلرز میں فنڈامینٹل کلرز وہ ہوتے ہیں جس میں پوائنٹس نہیں ہوتے جو ایک سے لے کے دس تک ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس دس تک جو کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کے فنڈامینٹل کلرز ہوتے ہیں نیچرل کلرز ہوتے ہیں آپ ان کلرز میں کٹ ڈاؤن جب بھی کریں تو ان کلرز کو مدے نظر رکھا کریں کہ اگر آپ کو 8.3 اگر آپ سٹریکز میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس 9 کا لیول سیمپل 9 کا لیول ہونا ضروری ہے فنڈامینٹل 9 کلرز اس کا لیول آپ لے کے آتے ہو تو آپ کو exact 8.3 کا شیئر جو ہے وہ مل جاتا ہے اور دوسرا جب بھی آپ پری لائٹنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ فوٹی وولیوم بہت کم یوز کریں فوٹی وولیوم میں بہت ریر یوز کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے جو ہے وہ پیچھے والے تقریباً سارے سیکشنز کمپلیٹ کر لیا اب جب میں اوپر کراؤن ایریے میں آگیا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے پاس ایک ٹرائنگولر شیپ آگیا اور میں نے دونوں سیکشنز جو تھے پیچھے والے ان کو چھوٹے چھوٹے سیکشن آگیا دونوں کو میں نے مرچ کر دیا دونوں کو مکس کر کے اس میں سے اب میں چھوٹ آ رہی ہوں آپ کے جو سیکشنز ہیں آپ اگر نیچے سے نیپیریہ سے سٹارٹ کرتے ہیں جب تک آپ اوپر جاتے ہیں آپ کے لئے ایک پروپر سیکشنگ تیار ہوتی ہے آٹومیٹکلی تیار ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو کوٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈیویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نیچے سے اچھے سیکشن لے کے اوپر تک آ رہے ہیں تو اوپر آٹومیٹکلی ٹرائنگلر شیپ آپ کو مل جاتے ہیں اس کو پھر آپ سیکشننگ بنا کے اس میں سے چنکس نکالنا شروع کر دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہی تھے کہ جب بھی آپ سکیلپ میں آپ کر ڈاون کر رہے ہیں تو پلیز فوٹی وولیم نہ یوز کریں کیونکہ آج کل بالوں کا جتنا ٹیکچر خراب آ رہا ہے کلائنٹس کا ہر کلائنٹ کا بال تقریباً ٹریٹڈ ہیر ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ فوٹی وولیم کو یوز نہ کریں اگر آپ فوٹی وولیم یوز کر رہے ہیں سیلان میں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ڈریکٹ لفٹنگ کے لیے یوز کریں لیکن اس کو کٹ ڈاؤن کے لیے یوز نہ کریں کٹ ڈاؤن کے لیے میں 30 وولیم یوز کرتی ہوں اگر اس طرح کا بہت پکلا بال آ جاتا ہے بہت ہلکا بال آ جاتا ہے تو اس کو میں 20 وولیم سے بھی ٹریٹ کرتی ہوں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اگر کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہارڈ فالس رول نہیں ہے کہ آپ نے 30 وولیم ہی یوز کرنا ہے آپ 20 بھی یوز کر سکتے ہیں 30 بھی یوز کر سکتے ہیں کبھی کلائنٹ آ جاتا ہے اس طرح کا بہت سٹربن ہیر ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ کٹ ڈاؤن نہیں ہو پاتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں میڈولا موجود ہے آپ کا بال بہت موٹا ہے اور یہ کٹ ڈاؤن جو ہے وہ جلدی نہیں پکڑے گا تو پھر آپ اور نیچرل ہیر بھی ہے ورجن ہیر بھی ہے تو پھر آپ اس کے لیے آپ رسک لے سکتے ہو آپ فوٹی وولیم یوز کر سکتے ہو لیکن میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ انیشنلی سٹارٹ کر رہے ہو اپنا کام یا آپ بیگنر ہیں تو پلیز آپ فوٹی وولیم سے آوائیڈ کریں جو لوگ فوٹی وولیم کا پوچھ رہے تھے ان کو میں سختی سے منع کروں گے کہ پلیز آپ فوٹی وولیم یوز نہ کریں تھرٹی سے سٹارٹ لیں بہت اچھا تھوڑا سا ٹائم کنزمشن زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کا بہت اچھا ریزلٹ آجاتا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایٹ کا لیول جو ہے وہ میرے پاس آگیا ہے ایٹ نائن کا راؤنڈ آباوٹ لیول میرے پاس آگیا ہے اور میں ویٹ نہیں کرتی کہ میں سارے فوائل جو ہے وہ لگاؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے سے فوائل چیک کرنا شروع کروں میں ساتھ ساتھ فوائل چیک کرتی رہتی ہوں جو تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد میں نے پیریا سے ایک پین اتارتی ہوں اور اس میں سے میں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ میرا جو ڈیزائر کٹ ڈاؤن کا لیول ہے وہ آیا ہے یا نہیں آیا اگر کٹ ڈاؤن کا لیول آ جاتا ہے تو اس کو میں ساتھ ساتھ ریموف کر دیتی ہوں اور اس کو ریموف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ اگر لفٹنگ میں چلے جاتے ہیں بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کرنا بھی ضروری نہیں ہے کسی جگہ پہ بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کسی جگہ پہ کم کر رہے ہیں اور آپ پیچھے والے فوائل چھوڑ دیتے ہیں لگا کے بلکل آپ اس کو دیکھتے نہیں ہے دو تین گھنٹے تک آپ کے فوائل لگے رہتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے بال ڈرائے ڈیمیج اور خراب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پروپر کیر نہیں کرتے بالوں کو پروپرلی ہم لوگ چیک نہیں کرتے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جو لیول جہاں پہ چاہیے ہم ساتھ ساتھ پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں اور اگر ہمارا ڈیزائر کلر آ گیا تو ہم لوگ اس کو وہیں پہ ریموو کر دیتے ہیں سائیڈ کے جو فوائلز ہیں وہ میں لگا چکی ہوں رائٹ سائیڈ کا بھی اور لیفٹ سائیڈ کا بھی اب یہ بیک سائیڈ کے جو جو ہم لوگوں کا فرنٹ ایریا تھا اس کا جو سینٹر پارٹ ہے وہاں پہ یہ دیکھیں میں فوائلز لگا رہی ہوں سینٹر پارٹشن کس طرح سے کرتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بڑا ایزیلی سکھا چکی ہوں یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ جو سینٹر والا ایریا ہے فرنٹ والا ایریا اس کو ہم لوگ جو سینٹر پارٹ ہے اس کا وہاں سے جو ہمارے آئی بروز کے ایجیز ہیں وہاں سے سیپریٹ کر لیتے ہیں اور دو پارٹس لیفٹ اور رائٹ کے ہم لوگ جو ہیں وہ علیدہ کر لیتے ہیں تقریباً چار تین سے چار فوائلز آپ کے رائٹ لیفٹ سائیڈ پہ لگ جاتے ہیں اس لیے اور جو سینٹر پارٹ ہے آپ کا وہ ریسیین ایریا والا یعنی کہ آئی بروز کے ایجیز کے سینٹر والا جو ایریا وہ آپ کے پاس بچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بیک سائیڈ پہ فوائل لگاتے ہیں آپ دونوں سائیڈوں پہ فرنٹ والی ایریا پہ دو طرح سے فوائل لگا سکتے ہیں اس طرح جو میں آپ کو ٹکنیک بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اور سینٹر پارٹشن کر کے آپ سارے فوائل لیفٹ اور رائٹ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر آپ فوائل لگاتے ہیں تو چنکس بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں کہ بلکل فرنٹ والا جو ایریا ہے اس میں سے میں نے پتلی پتلی چنکس نکالی ہیں کوشش کریں جو فرنٹ والے ایریا ہے اس میں سے بہت موٹا چنک نہ نکالیں وہ بہت بورا لگتا ہے کیونکہ ہر وقت بال سٹیٹنگ میں نہیں رہتا ہر کلائنٹ کا بالوں کا ٹیکسچر ایک جیسا نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں کہ جو فرنٹ کا ایریا وہاں پہ تھوڑی سی باریک چنکس نکالیں اور جو بیک والے ایریا ہے وہاں پہ آپ موٹی چنکس بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے فوائلز کمپلیٹ ہو گیا ساتھ ساتھ میں جیسے جیسے میں دیکھتی جا رہی ہوں جیسے سے میرا کلر آتا جا رہا ہے پیچھے سے ڈیزائر لیول آتا جا رہا ہے ویسے ویسے میں پیچھے سے اس کو ریموف کرتی جا رہی ہوں اور ریموف کرنے کے لئے پلیس بالوں کو کھینچا مت کریں بالوں کو آرام سے سکویز کر کے ٹاول کو ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو آرام سے سکویز کر کے نکالا کریں کہ انہیں کا سیون پائنٹ تھری ٹو کلر یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اور ساتھ ٹین وولیم اور یہ دیکھیں ٹین وولیم دو میں نے لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیوب جو کیونے کی ہے وہ تقریباً سکسٹی ایمل کی ہے اور جو ڈیویلپر ہیں وہ بھی سکسٹی سکسٹی ایمل کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ون اینڈ ٹو کی ریشیو سے میں نے اس میں جو ہے وہ کلر اپلیکیشن کرنی ہے کلائنٹ کے بالوں کو بیس کلر بھی چاہیئے تھا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب ہم لوگوں نے بیس کلر چینج کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ سب سے پہلے کلائنٹ کے بالوں کو واش کراتے ہیں اور واش کرتے ہوئے بلکل بھی کوئی کنڈیشنر کوئی شیمپو کوئی سیرم کچھ بھی ہم لوگ یوز نہیں کرتے اور یہ دیکھیں بالوں کو میں نے واش کر کے ان کو میں نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے ڈرائے کرنے کے بعد میں کلر کی اپلیکیشن کر رہی ہوں سیون پین تھری ٹو کلر ہے کیرامل کلر ہے یا کافی کلر ہے میری کلائنٹ کو چاہیئے تھا ساتھ ان کو بیس کلر بھی چینج کرنا تھا تو میں نے ٹین مولیم کے ساتھ ان کا ڈرائے تیار کیا اور اس کو میں سیکشن بائی سیکشن اپلائے کر رہی ہوں کبھی بھی جو ہے وہ موٹے موٹے سیکشن اٹھا کے ڈرائے اپلیکیشن نہ کریں اگر آپ کو پروپر کلر چاہیے اور ہر ہر سٹریکس میں اور بیس کلر میں ایک لیول چاہیئے کلر کا تو پلیز آپ چھوٹے چھوٹے سیکشن نکالا کریں بہت بڑے بڑے سیکشن نہ نکالیں بڑے سیکشن نکالنے سے آوٹر سائیڈ پہ کلر لگ جاتا ہے انر سائیڈ پہ رہ جاتا ہے وہ جہاں پہ رہ جاتا ہے وہاں پہ جب ہم لوگ واش کرتے ہیں بالوں کو سٹریٹ کرتے ہیں تو وہ علیدہ سے پیچیز نظر آتے ہیں کلر کا لیول بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے جس طرح آپ کلر اپلیکیشن کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اور اچھی طرح سے اس کو مرج کرتے جائیں ساتھ ساتھ بالوں میں چھوٹا سیکشن لے میں نے ہوریزونٹل سیکشن لیا ہے پیچھے سے سارے اور لے کے میں نے اس کو آرام آرام سے جو ہے وہ بلینڈ کرتی جا رہی ہوں اور آئیس آئیس طرح میں اپر سائیڈ پہ جاتی جا رہی ہوں فرنٹ ایریا سے بھی میں نے اسی طرح سے کیا ہے سائیڈ سے جو ہے میں سیکشن لیتے جا رہی ہوں جب آپ دوسری سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ہوریزونٹل سیکشن ہی آتا ہے جی جناب تقریباً 30 منٹس میں نے کلائنٹ کے بالوں کو دی ہیں اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے بالوں کو ڈرائے کر کے ان کا دیکھیں ڈیزائر ریزلٹ کتنا خوبصورت ہے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ